گریب اور امیر بہو کی نوراتری کہتے ہیں کہ نوراتری میں ماں درگا کی بھکتی اور سچے من سے کی گئی پرارتھنا کسی بھی گریب کو امیر بنا سکتی ہے گریبی دوک اور تکلیفیں سب دور ہو جاتی ہیں ماں درگا کے آشیروات سے ہر گریبی مٹ سکتی ہے ہر مشکل آسان ہو سکتی ہے جب بھکت اپنے سچے من سے نوراتری میں کسی بھی ایک دن ماں کی بھکتی کرتا ہے تب ماں اس کی ہر پرارتھنا سنتی ہیں ایک دن کی بات ہے شیر ماتا درگا سے کہتا ہے ہے ماتے کیوں کوئی انسان ڈھیر سارا پیسہ کما کر امیر بن جاتا ہے اور اپنے سپنے کو پورا کر لیتا ہے اور وہی دوسرا انسان گریب سے اور گریب ہوتا چلا جاتا ہے اس کے گھر کھانے کے پیسے نہیں رہتے اور اس کو ہی ساری پریسانیاں جھیلنا پڑتا ہے تو گریب انسان کو اس نوراتری میں کیا کرنا چاہیے کہ وہ بھی امیر ہو جائے اور اس کے پاس بھی ڈھیر سارا دھندولت ہو اور گاو گاو میں اس کا نام ہو اور دوسرا پرشن یہ کی گریب کی نوراتری کیسی ہوتی ہے اور گریب اس نوراتری میں آپ کا پوجہ ارچنا کر کے کیسے اپنی گریبی کو امیری میں بدل سکتا ہے تب ماتا درگا جی کہتی ہیں ہے شیرہ اس کے گھر پیسے کی بارش ہوگی اور جیون میں ہمیشہ خوش رہے گا اور کبھی دھن کی سمسیہ نہیں ہوگی جو اس کتھا کو پورا سنے گا ہے شیرہ تم نے سمپورن مانو جاتی کے کلیان ہے تو اتینت اتم پرشن کیا ہے میں تمہارے ان سبھی پرشنوں کا اتر تمہیں ایک کتھا کے مادھیم سے دوں گی جس سے پریے تمہیں تمہارے پرشنوں کا اتر اس کتھا کے مادھیم سے پرابت ہو جائے گا یہ کتھا اتنی پاون ہے کہ اس کتھا کے شرون کرنے ماتر سے ہی سمست منوشیوں کے پاپوں کا ناش ہو جاتا ہے گریبی دور ہوتی ہے اور جو بھی سمسیہ جیون میں ہے سب سماپت ہوتا ہے جو انسان اس کتھا کو دھیان پوروک سنتے ہیں تو انہیں سکھ اور سو بھاگی کی پرابتی ہوتی ہے اس لیے ہے شیرہ میں جو کتھا آپ کو سنانے جا رہی ہوں آپ بھی اس کتھا کو دھیان پوروک پورا انت تک اوشش سنیے گا اب شیرہ کہتا ہے یہ کون سا کتھا ہے میں اس کتھا کو سننے کے لیے اتاولہ ہو رہا ہوں کرپیا آپ اس کتھا کو مجھے سنائیے میں اسے دھیان پوروک پورا اوشش سنوں گا اور سمپورن وشو جگت میں وکھیات بھی کروں گا تب ماتا درگا جی کتھا سنانا آرمب کرتی ہیں اور کہتی ہیں یہ کتھا ستھے ہے ایک دن نوراتری میں جائے امبے گوری میا جائے شیامہ گوری تم کو نشدین سیوت ہری برہمہ شیوری اوم جائے امبے گوری ہے مان درگا میری چھوٹی سی پریوار پر اپنی دیادرشتی بنائے رکھنا جائے ماتا دی ماتا درگا جی شیرہ سے کہتی ہیں سریتہ اپنی بوڑھی ساس اور بستر پر پڑے پتی وینود کے ساتھ بڑی گریبی میں زندگی بٹا رہی ہے چھے مہینے پہلے تک یہ پریوار ہنستہ کھیلتا ہوا کرتا تھا وینود نوراتری کے دنوں میں ماں درگا کی مورتی بنا کر بازار میں بیچتا ہے اور باقی کے دنوں میں مزدوری کر کے جیسے تیسے گھر کا خرچہ چلاتا تھا مگر چھے مہینے پہلے وہ نوراتری میں بازار سے مورتیاں بیچ کر لوٹ رہا ہوتا ہے تب ہی ایک گاڑی اسے ٹک کر مار کر چلی جاتی ہے وینود کی چاند تو بچ جاتی ہے مگر اس کی ریڑ کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تب سے سریتہ کوٹھی میں کھانا بنانے کا کام کرتی ہے سریتہ کہتی ہے اچھا مان جی میں کام پر جا رہی ہوں آپ اور وینود جی کھانا کھالی جیے گا تب مان جی کہتی ہے سریتہ بہو ایک دو روٹی تو بھی کھاتی جا تو پیٹ سے ہے ایسی حالت میں تیرا زیادہ دیر تک بھوکھا رہنا ٹھیک نہیں سریتہ کہتی ہے مان جی آپ میری چنتہ مت کیجئے میں مالکن کے یہاں کھالوں گی یہ بول کر وہ قریب بہو دل ہی دل میں کہتی ہے ماں درگا مجھے مااف کر دینا اگر مان جی سے جھوٹ بولنے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا کیونکہ آٹا اتنا کم تھا کہ بس گن کر ماں جی اور وینود جی کے لیے ہی روٹیاں بن پائی تھی اگر اس میں سے میں بھی کھا لیتی تو پھر ماں جی کو یا وینود جی کو آدھا پیٹ کھا کر ہی رہنا پڑتا ماتا درگا جی کہتی ہے سریتہ کے کام پر پہنچتے ہی امیر گھمنڈی بہو جبلی اس بیچاری کو بہت سناتی ہے جبلی کہتی ہے آو آو مہارانی تمہارا ہی انتظار ہو رہا تھا کیوں آج کون سا بہانہ لگائے گی سریتہ تُو ایسے نہیں مانے گی مینری ساسو ماں ہی اچھے سے لگائے گی ساسو ماں سریتہ آ گئی ہے تب ہی رینو مہنگی سی ساڑی پہنے ہوئے وہاں آتی ہے سریتہ کہتی ہے نمستے ماں جی رینو کہتی ہے بھاڑ میں جائے تیرا نمستے اگر تجھ سے کام نہیں ہوتا تو بتا دے یہ روز روز دیر سے آنے کا چکر نہیں چلے گا سمجھی جلدی سے جا کر ناشتہ بنا اور پھر اچھے سے مندر کی صفائی کر دینا کل سے نوراتری شروع ہو رہی ہے سریتہ کہتی ہے جی مالکن ناشتہ بنا کر سریتہ مندر کی صفائی کرتی ہے تب ہی جبلی گھمنڈ میں کہتی ہے ارے کامچور یہ کیا ہلکے ہاتھوں سے صفائی کر رہی ہے اچھے سے ہاتھ چلا مندر کا فرش ایک دم صاف چمکنا چاہیے سریتہ کہتی ہے جی چھوٹی مالکن سریتہ مندر میں سوچتی ہے مندر صاف کرنے کے بعد مالکن سے پیسے مانگ لوں گی اپنے گھر کے لیے نوراتری کا سامان بھی تو لانا ہے صفائی ختم کر کے سریتہ ہال میں آتی ہے جہاں دونوں امیر ساز بہو ایک ساتھ گددہ دار سوفے پر بیٹھی ہوتی ہیں سریتہ کہتی ہے مالکن مجھے تھوڑے پیسے دے دیجئے کل کی نوراتری کے کلش ستھاپنا کے لیے سامان خریدنا ہے رینو کہتی ہے ارے میں نے تجھ گریب کی نوراتری کا ٹھیکہ تھوڑے ہی لیا ہے اور ویسے بھی ماں درگا تم جیسے گریبوں کے گھر میں نہیں جائیں گی کیونکہ جس گریبی میں تم جی رہی ہو اس میں تم ماں درگا کو نوراتری میں کیا ہی چھڑاوہ چھڑا آوگے سریتہ کہتی ہے مالکن ماں درگا مہنگی چھڑاوے سے خوش نہیں ہوتی بلکہ سچی شردھا بھکتی سے پرسند ہوتی ہے یہ سنکر رینو کی امیر گھمنڈی بہو بیس روپے کا نوٹ گریب سریتہ کے موہ پر مارتے ہوئے بولتی ہے یہ لے یہ بیس روپے اٹھا اور جا منا لے اپنی نوراتری تم گریبوں کو بہت شوق ہے نا بڑی بڑی باتیں کرنے کا کر کے دکھاؤ اس بیس روپے سے نوراتری میں بھی تو دیکھوں اس گریب بہو کی درگا بھکتی میں کتنی شکتی ہے ماتا درگا جی کہتی ہے سریتہ آنکھوں میں آنسو لیے بیس روپے لے کر بازار آتی ہے اور ایک ٹھیلے والے سے ہچکتی ہوئی پوچھتی ہے بھائیہ جی یہ ناریل کتنے کا ہے ایک ناریل پچاس روپے کا ہے بھائیہ تھوڑا کم لگا لو میرے پاس بس بیس روپے ہی ہیں دکاندار کہتا ہے ایک ہی دام ہے بہن جی رہنے دو یہ ناریل خریدنے کی تمہاری حیثیت نہیں ہے بیچاری سریتہ اداس من سے بازار سے روتے ہوئے راستے پر چلنے لگتی ہے سریتہ من میں کہتی ہے میں جانتی ہوں ماں درگا آپ اپنی اس گریب بھکت کی پریقشہ لے رہی ہیں اچانک سڑک پر ایک گریب بڑھیا نوراتری کا سامان بیچتے ہوئے دکھتی ہے بڑھیا کہتی ہے جائے ماتا دی آؤ بیٹی نوراتری کا سامان خرید لو دیکھو ناریل چنری پھول سب ہے میرے پاس سریتہ کہتی ہے مگر امہ میرے پاس آپ کو دینے کے لیے بس بیس روپے آ ہی ہیں بڑھیا کہتی ہے کوئی بات نہیں تم وہیں دے دینا نوراتری کا سارا سامان خرید کر سریتہ خوشی سے بھر کر ماں درگا کا دھنیواد دیتی ہے اور گھر آ جاتی ہے ساسو ماں کہتی ہے بہت اچھا ہوا بہو جو تم نوراتری کا سامان لے آئی ورنہ میں تو بھول ہی گئی تھی مگر ماں درگا کی مورتی کہاں ہے سریتہ کہتی ہے ماں جی اس کے لیے میرے پاس پیسے نہیں بچے وینود کہتا ہے اگر میں ٹھیک ہوتا تو میں ماں درگا کی مورتی بنا دیتا جانے کون سی گلتی کی میں نے جو ماں درگا نے مجھے اتنی بڑی سزا دی سریتہ کہتی ہے اجی ایسا مت کہیے ماں درگا اپنے بھکتوں کی جھولی میں صرف خوشیاں دیتی ہیں دکھ نہیں دیتی ماں درگا بہت دیالو ہے دیکھنا وہاں آپ کو ضرور ٹھیک کریں گی مجھے اپنی ماں پر بھروسہ ہے پھر وہاں گریب گربھ وطی بہو مٹی گونت کر اس سے ماں درگا کی سندر سی مورتی بناتی ہے اور اگلے دن گھر میں نوراتری کی ستھاپنا کر کے وہاں کو چینی کا بھوگ لگا کر آنسو بھری آنکھوں سے کہتی ہے ماف کرنا ماں مگر آپ کی اس گریب بھکت کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ وہاں آپ کو پنچمیوہ کا بھوگ لگائے جو ہے یہی ہے پوجہ کے بعد سریتہ نوراتری کا نرجلہ ورت کر کام پر آتی ہے جبلی کہتی ہے آ گئی تو چل جلدی سے مندر میں لائٹس لگا دے اور مورتی کا شرنگار کر دے پھر پنچمی کا پرساد بنا دینا اور میں ساسو ماں تیار ہو کر آتے ہیں غریب سریتہ بھجنگا کر بڑی ہی خوشی سے ماں کا شرنگار کرتی ہے وہیں امیر بہو جبلی مہنگی سی ساڑی گہنے پہن کر میک اپ کر کے مندر میں آتی ہے سریتہ کہتی ہے مالکن پرساد بنا دیا ہے بھوگ لگا دیجئے جبلی ناک چھڑاتے ہوئے کہتی ہے یہ پرساد کتنا چپ چپاسا ہے کہیں اس سے میری مہنگی ساڑی خراب نہ ہو جائے ایک کام کر تو ہی بھوگ لگا دے اور جلدی سے جا کر ہمارے ورت کا کھانا بنا دے بناتی ہو رسوئی میں کی گرب وطی ہو کر بھی گریب بہو اٹوٹ شردھا سے نوراتری کا نرجلا ورت رکھتی ہے اور اسی طرح سے آٹھ دن ہو جاتے ہیں سریتہ کہتی ہے مالکن مجھے پیسے چاہیے کل نوراتری ہے مجھے کنجک کھلانا ہے رینو کہتی ہے توجھ گریب کو ایک بار میں بات سمجھ میں نہیں آتی کیا مہینہ پورا ہونے پر ہی تجھے حساب ملے گا کام کرنا ہے تو کر ورنہ چھوڑ کر چلی جا جبلی کہتی ہے ساسو ما کل نوراتری پر میں یہ مہنگی ساڑی اور گہنے پہنوں رینو کہتی ہے جبلی بہو یہ ساڑی تو کل صبح کنجک کھلانے کے سمجھ پہننا اور شام کو نوراتری کا گربہ کھیلنے جب مہمان آئیں گے تو وہ مہنگا لہنگا پہننا لاکھوں کا بنوایا ہے تیرے لیے سریتہ ایک کام کر میری کچھ پرانی ساڑیاں رکھی ہیں تو اسے لے جا ورنہ کل بھی کنجک کھلاتے سمجھ یہ پھٹی ساڑی ہی پہنے گی تو ایسا کہ کر جبلی سریتہ کے غریب ہونے کا مزاک بناتی ہے سریتہ اداس من سے گھر کی طرف چل دیتی ہے سریتہ من میں کہتی ہے ہے ماں درگا کتنے من سے میں نے آپ کی نوراتری رکھی تھی مگر میرے پاس اتنے بھی پیسے نہیں کہ میں کل کنیاؤں کو کنجک کھلا سکوں گھر پہنچتے ہی سریتہ دیکھتی ہے کہ رسوئی گھر میں آٹا سوجی گھی میوہ چنہ سب رکھا ہے تب ہی سریتہ کہتی ہے ماں جی یہ سارا سامان کہاں سے آیا ساسو کہتی ہے بہو تو نے ہی تو ان بچیوں سے یہ سارا سامان بھیجوایا ہے یہ سن کر سریتہ کو سمجھتے دیر نہیں لگتی کہ یہ سب ماں درگا کا چمتکار تھا وہیں دوسری طرف رینو اور جبلی کے گھر میں سجاوٹ کے دوران آگ لگ جاتی ہے اور سب کچھ چھل کر خاک ہو جاتا ہے سوائے ماں درگا کی مورتی کے نوراتری کی صبح سریتہ حلوہ پوری اور چنے کا پرساد بناتی ہے اور ماں کی آرتی کرتی ہے اور بولتی ہے ہاتھ چوڑ کے کھڑی ہوں تیرے دوار میری ماں پوری کر دی مراد ایک بار میری ماں تیرے کنج کے بٹھاؤ ہر بار پوری ہلوہ کھلاو ہر بار تیری جوت جلاؤ لال چنری اڑاؤ ماتا رانی او میری ماتا رانی اتنے میں نو چھوٹی کنیائیں اس غریب بہو کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں کنیائیں کہتی ہیں ماں ہم اندر آ جائے آپ کے گھر سے پوری ہلوے کی بہت سوادشت خوشبو آ رہی تھی اس لیے ہم یہاں کنجک کھانے آئے ہیں سریتہ کہتی ہے اچھا کیا آ جاؤ بہو میں ان کے پیر دھوتی ہوں اور ٹیکہ کلاوہ باندھتی ہوں تب تک تو پرساد کی تھالی لگا غریب ساس سبھی کنیائوں کے پیر دھو کر انہیں ٹیکہ لگاتی ہے اور کلاوہ باندھتی ہے وہیں غریب بہو نے کنجک کھلاتی ہے تھوڑا اور ہلوا دوں ہمارا پیٹ بھر گیا سبھی کنیائیں غریب ساس بہو کو آشیرواد دیتی ہیں جس کے بعد وہ گہوں پر سونا ہی سونا ہوتا ہے اور تب ہی وینود بھی بستر سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے وینود کہتا ہے ماں میں ٹھیک ہو گیا میں ٹھیک ہو گیا دیکھو سریتہ میں ٹھیک ہو گیا سریتہ زمین پر پڑے کر نیاؤں کے پیروں کی چھاپ پر اپنا سر رکھ کر کہتی ہے شکریہ ماں درگا جو آج آپ اپنی اس گریب بھکتوں کو درشن دینے کے لیے میرے گھر میں آئی تھی یہ گریب سریتہ کی اٹوٹ شردھا بھکتی ہی تھی جس کا پھل نوراتری پر ماں درگا اسے دھن دھاننے سے بھر دیتی ہے وہیں جھوٹے دکھاوے کے چلتے ماں درگا امیر بہو سے اس کا گھر بار سب کچھ چھین لیتی ہے تب ماں تا درگا جی دوسرا پرشن کا جواب دیتے ہوئے شیرہ سے کہتی ہے پائل ایک سندر سا گاؤن پہنے ہوئے اپنے جنم دن کا کیک کٹ رہی ہوتی ہے تب ہی اس کے پڑوس میں رہنے والی پانچ گریب بچیاں پیہو سنیہا مینو اور سب سے بڑی لالی پری کو گود لیے پھٹی چٹی فروک پہنے ہوئے جنم دن میں آ جاتی ہے تب ہی پانچ سال کی سنیہا ہاتھ آگے کر کے پائل سے کہتی ہے پائل ہمیں بھی اپنے جنم دن کا کیک کھلاونا ہم پانچوں بہنوں نے کبھی بھی کیک نہیں کھایا ہے اپنے جنم دن کی پارٹی میں انہیں دیکھ کر پائل چھڑ کر کہتی ہے ماں کیا آپ نے ان پانچوں گئی گزری گریبوں کو میرے جنم دن کی پارٹی میں بلایا ہے کویتہ کہتی ہے نہیں پائل بیٹی میں بھلا ان بکھاریوں کو کیوں بلاؤں گی مجھے لگا تم نے بلاؤں گی پائل ماں یہ گئی گزری گریب میری سہیلی تھوڑی ہی ہے جو میں انہیں بلاؤں گی دیکھو تو کیسی پھٹی پھٹی فروک پہن کر بھوکے ننگے کی طرح کیک کھانے چلی آئی میرا پورا برثڑے خراب کر دیا انہوں نے یہ کہہ کر پائل رونے لگتی ہے جسے دیکھ کر امیر گھمنڈی کویتہ ان پانچوں گریب بچیوں کو دھکا دیتے ہوئے گھر سے باہر نکال دیتی ہے اور سب سے بڑی لالی جو کی پری کو گود میں لیے ہوئے ہوتی ہے بڑی تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو گھر لے آتی ہے جہاں ان کی گریب درزیما سمیترہ گرمی میں محنت سے کپڑے سل رہی ہوتی ہے کویتہ کہتی ہے سمیترہ کہاں ہو تم سمیترہ کہتی ہے ارے بھائی کون ہے اس طرح سے کیوں چلا رہے ہو ارے کویتہ جی کویتہ کہتی ہے آپ سنبھال کر رکھو اپنی ان گریب بیٹیوں کو فری کا کھانے کے لیے کسی کے بھی گھر پہنچ جاتی ہے آج تمہاری ان پانچوں گریب بیٹیوں نے میری بیٹی کا برثڈے خراب کر دیا ہے کویتہ کہت ہے بھاڑ میں گئی ان کی نادانی اگر دوبارہ سے یہ پانچوں کبھی بھی میرے گھر آئیں تو دیکھ لینا تم اس طرح سے کویتہ بیچاری گریب درزی سمیترہ کو سنا کر چلی جاتی ہے سمیترہ کہتی ہے کیوں گئی تھی تم پانچوں ان کے گھر سنیہ کہتی ہے ہمیں ماف کر دو ماں پیہو اور سنیہ کو کیک کھانے کا من کر رہا تھا اسی لیے ہم وہاں گئی تھی ماں تمہیں پتا ہے نا کویتہ آنٹی کی بیٹی پائل نے کتنا سندر گاؤن پہنا تھا ماں تم ہمارا جنم دن کیوں نہیں مناتی ہم بھی سندر سندر گاؤن پہن کر اپنا جنم دن منانا چاہتے ہیں کیک کٹنا چاہتے ہیں دیکھو ہم سب کی فراغ بھی پھٹ گئی ہے ہمارے لیے گاؤن خرید دو ماں اپنی پانچوں گریب بیٹیوں کے من میں گاؤن پہننے کے سپنے کو دیکھ کر اس گریب درزی ماں کی آنکھیں بھر آتی ہیں تب ہی وینود گھر آ جاتا ہے اور سب کچھ سن لیتا ہے وینود کہتی ہے سنیہا بابو جی کی سمجھدار بیٹی کون ہے میں ہوں بابو جی وینود کہتی ہے دیکھو پیہو سنیہا مینو لالی یہ بات تم چاروں کے لیے اور چھوٹی سی پری کے لیے بھی ہے تم تو جانتی ہو تمہاری ماں ایک گریب درزی ہے اور میں ایک ماں لی ہم جو بھی تھوڑے بہت پیسے کماتے ہیں وہ تم پانچوں کا پیڑ بھرنے میں ہی خرچ ہو جاتے ہیں اب تم ہی بتاؤ ایسے میں تمہارے گریب ماں باپ تم پانچوں کے لیے گاؤن کہاں سے خریدیں گے پتا کی بات سن کر پانچوں بیٹیوں کے چہرے اداس ہو جاتے ہیں اور وہاں ان پانچوں کو گھر کے آنگن میں لے جاتا ہے جہاں ترہ ترہ کے پھول کھلے ہوتے ہیں سنیہا کہتی ہے پتا جی آپ ہم بچوں کو یہ پھولوں کے بگیچے میں کیوں لائے ہیں پتا کے سمجھانے پر پانچوں بیٹیاں گاؤن کی زد چھوڑ دیتی ہیں تب ہی اپنی بیٹیوں کو دیکھ کر ان کی گریب درزی ماں کہتی ہیں میں جانتی ہوں میری بچیوں کہ تم پانچوں کا گاؤن پہننے کا کتنا من ہے اس لیے اب میں تھوڑا تھوڑا کر کے گاؤن کے لیے پیسے جوڑ لوں گی تب درگا جی کہتی ہیں بیچاری غریب درزی سمترا دن رات کپڑے سیتی ہے مگر لوگ بھی اس کی غریبی دیکھ کر اس بات کا خوب فائدہ اٹھاتے اور سستے میں ہی اس سے کپڑے سلوا لیتے ایسے میں وہ جو بھی کماتی وہ گھر میں ہی خرچ ہو جاتا اس بات سے پریشان ہو کر ایک دن صبح جب سلائی کا کام ختم کر کے دوپہر میں کھانے بیٹھتی ہے تب ہی ستر سے اسی سال کی بڑھیا اس کے دروازے پر آتی ہے بیٹی بہت بھوکھی ہوں اس بڑھیا کو کچھ کھانے کو دوگی سمترا کہتی ہے مگر اممہ مجھ گریب درزی کے پاس آپ کو دینے کے لیے بس یہ روکھی سوکھی روٹی ہی ہے اگر آپ کھا سکتی ہو تو لے لیجیے یہ کہہ کر سمترا اپنے آگے کی تھالی بوڑھی اممہ کی اور بڑھا دیتی ہے اور اسے اپنے گھر میں بٹھا کر کھلاتی ہے تب ہی وہ بڑھیا ایک پری بن جاتی ہے پری کہتی ہے ماف کرنا مگر تمہاری باغوں کے یہ رس بھری پھول مجھے تمہارے گھر کھینچ لائے تو میں نے سوچا تمہاری پریقشہ لوں کہو مجھ پری کو اپنے باغ کے پھولوں کا رس پینے دینے کے لیے تم بدلے میں مجھ سے کیا لوگی سمترا اس پری سے اپنی پانچوں بیٹیوں کے لیے گاؤن مانگتی ہے تب ہی اپنی جادوی ہاتھوں سے بگیچے کے پھول کو چھو کر پری کہتی ہے دیکھو اب تمہارے بگیچے کے پھول جادوی پھول ہے جو نہ کبھی سوکھیں گے نہ کبھی مر جائیں گے اور نہ ہی کبھی ان کی خوشبو کم ہوگی ان پھولوں سے تم اپنی بیٹیوں کے لیے گاؤن بنا سکتی ہو یہ بول کر پری گائب ہو جاتی ہے اور سمترا ان سارے جادوی پھولوں کو توڑ کر گھر کے اندر لے آتی ہے اور بچے کھچے کپڑوں کے کترن کو جوڑ جوڑ کر گاؤن سلنا شروع کر دیتی ہے سمترا من میں کہتی ہے میں جانتی تھی کہ ایک نہ ایک دن یہ کترن میرے کام ضرور آئے گی ان کترن سے میں نے گاؤن کا استر تو بنا لیا اب بس مجھے پھولوں سے اسے سجانا ہے یہ بول کر سمترا رنگ برنگے پھولوں کو گاؤن پر سل دیتی ہے اور ایک ایک کر کے اپنی پانچوں بیٹیوں کی عمر کے حساب سے پانچ الگ الگ ڈیزائن کے سندر سندر پھولوں والے گاؤن سے لیتی ہے جس میں کوئی بیکلس پھول والا گاؤن ہوتا ہے تو کوئی پریوں والا گاؤن ہوتا ہے پھر وہ پھولوں سے بنا گاؤن اپنی پانچوں بیٹیوں کو دیتی ہے سونو سنیہا مینو لالی یہ لو یہ تمہارے لیے پھولوں والا گاؤن دیکھ کر وہ پانچوں بہت خوش ہوتی ہیں یہاں تک کی دو سال کی پری بھی خوشی سے چہکنے لگتی ہے ماں یہ پھولوں والا گاؤن تو بہت ہی سندر ہے یہ آپ نے کہاں سے خریدا پانچ سمترا کہتی ہے خریدا نہیں بلکہ تمہاری درجی ماں نے اپنے ہاتھوں سے تم پانچوں کے لیے خود سلا ہے ماں اب دیکھنا ہم بھی اس پائل کی بچی کو اپنا یہ پھولوں والا سندر سا گاؤن دکھائیں گے مگر ماں آخر یہ پھولوں والا گاؤن ہم کتنے دن پہن پائیں گے کیونکہ اس کی پھول تو کچھ ہی گھنٹے میں مرجا جائیں گے اور ہم پانچوں کو پھر سے پھٹے چٹے فروک پہننے پڑیں گے سمترا کہتی ہے ایسا اب بالکل بھی نہیں ہوگا میری بچی نہ تو اس کے پھول مرجائیں گے اور نہ ہی ان پھولوں کی خوشبو جائے گی یہ سن کر پانچوں کی خوشی پھر لوٹ آئی اور وہ اپنے پھولوں والے گاؤن پہن کر گلی سڑک بازار پر خوشی سے گھومتی ہے جو کوئی بھی ان گریب پانچوں بچیوں کی پھولوں والی گاؤن کو دیکھتا تو بس دیکھتا ہی رہ جاتا اور اب اس گریب درجی کے گھر ویسا ہی پھولوں والا گاؤن سلنے کا آرڈر آنے لگتا ہے اور قویتہ کی بیٹی پائل بھی ویسا ہی گاؤن پہننے کی زد کرنے لگتی ہے ماں مجھے بھی سنیہا پیہو کی طرح ہی پھولوں والا گاؤن پہننا ہے اچھا ٹھیک ہے پائل پھر قویتہ سمترا کے گھر آتی ہے اور اس سے معافی مانگ کر اس سے کہتی ہے سمترا اس دن کے لیے مجھے معاف کر دینا پلیز میری پائل کے لیے بھی اپنی بیٹیوں کی طرح پھولوں والا گاؤن سل دو ویسے تو یہ پھول مرجہ ہی جائیں گے مگر بیٹی کی خوشی کے لیے تم جتنا کہوگی میں اتنے پیسے دے دوں گی سمترا کہتی ہے جی نہیں قویتہ جی یہ پھول نہیں مرجہیں گے یہ اس گریب درجی کی گارنٹی ہے اگر مرجہ جائے تو آپ کے پیسے واپس قویتہ کہتی ہے اچھا جی ایسی بھی کیا خاص بات ہے سمترا اس پری سے اپنی پانچوں بیٹیوں کیلئے گاؤن مانگتی ہے تب ہی اپنی جادوی ہاتھوں سے بگیچے کے پھول کو چھو کر پری کہتی ہے دیکھو اب تمہارے بگیچے کے پھول جادوی پھول ہے جو نہ کبھی سوکھیں گے نہ کبھی مر جائیں گے اور نہ ہی کبھی ان کی خوشبو کم ہوگی ان پھولوں سے تم اپنی بیٹیوں کیلئے گاؤن بنا سکتی ہو یہ بول کر پری غائب ہو جاتی ہے اور سمترا ان سارے جادوی پھولوں کو توڑ کر گھر کے اندر لے آتی ہے اور بچے کھچے کپڑوں کے کترن کو جوڑ جوڑ کر گاؤن سلنا شروع کر دیتی ہے میں جانتی تھی کہ ایک نہ ایک دن یہ کترن میرے کام ضرور آئے گی ان کترن سے میں نے گاؤن کا استر تو بنا لیا اب بس مجھے پھولوں سے اسے سجانا ہے یہ بول کر سمترا رنگ برنگے پھولوں کو گاؤن پر سل دیتی ہے اور ایک ایک کر کے اپنی پانچوں بیٹیوں کی عمر کے حساب سے پانچ الگ الگ ڈیزائن کے سندر سندر پھولوں والے گاؤن سے لیتی ہے جس میں کوئی بیک لیس پھول والا گاؤن ہوتا ہے تو کوئی پریوں والا گاؤن ہوتا ہے پھر وہ پھولوں سے بنا گاؤن اپنی پانچوں بیٹیوں کو دیتی ہے سونو، سنیہا، مینو، لالی، یلو یہ تمہارے لیے پھولوں والا گاؤن دیکھ کر وہ پانچوں بہت خوش ہوتی ہیں یہاں تک کی دو سال کی پری بھی خوشی سے چہکنے لگتی ہے ماں، یہ پھولوں والا گاؤن تو بہت ہی سندر ہے یہ آپ نے کہاں سے خریدا؟ خریدا نہیں بلکہ تمہاری درزی ماں نے اپنے ہاتھوں سے تم پانچوں کے لیے خود صلاح ہے ماں، اب دیکھنا ہم بھی اس پائل کی بچی کو اپنا یہ پھولوں والا سندر سا گاؤن دکھائیں گے مگر ماں، آخر یہ پھولوں والا گاؤن ہم کتنے دن پہن پائیں گے کیونکہ اس کی پھول تو کچھ ہی گھنٹے میں مرجھا جائیں گے اور ہم پانچوں کو پھر سے پھٹے چٹے فروک پہننے پڑے گے ایسا بلکل بھی نہیں ہوگا میری بچی نہ تو اس کے پھول مر جائیں گے اور نہ ہی ان پھولوں کی خوش بوجائے گی یہ سن کر پانچوں کی خوشی پھر لوٹ آئی اور وہ اپنے پھولوں والے گاؤن پہن کر گلی، سڑک، بازار پر خوشی سے گھومتی ہے جو کوئی بھی ان گریب پانچوں بچیوں کی پھولوں والی گاؤن کو دیکھتا تو بس دیکھتا ہی رہ جاتا اور اب اس گریب درجی کے گھر ویسا ہی پھولوں والا گاؤن سلنے کا آرڈر آنے لگتا ہے اور قویتہ کی بیٹی پائل بھی ویسا ہی گاؤن پہننے کی زد کرنے لگتی ہے ماں، مجھے بھی سنہا پیہو کی طرح ہی پھولوں والا گاؤن پہننا ہے اچھا، ٹھیک ہے پائل پھر قویتہ سمیترہ کے گھر آتی ہے اور اس سے مافی مانگ کر اس سے کہتی ہے سمیترہ، اس دن کے لیے مجھے ماف کر دینا پلیز، میری پائل کے لیے بھی اپنی بیٹیوں کی طرح پھولوں والا گاؤن سل دو ویسے تو یہ پھول مرجھائی جائیں گے مگر بیٹی کی خوشی کے لیے تم جتنا کہوگی میں اتنے پیسے دے دوں گی جی نہیں قویتہ جی، یہ پھول نہیں مر جائیں گے یہ اس گریب درجی کی گارنٹی ہے اگر مرجھا جائے تو آپ کے پیسے واپس اچھا جی، ایسی بھی کیا خاص بات ہے